ہیلو گائیز ویلکم بیک ٹو دی نیو ویڈیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے اگنوں کے وائس چانسلر آج فیس بک پیج پر لائیو آئے تھے اور ان کے لائیو سیسن میں ان کے دوارہ کافی ایمپورٹنٹ چیزیں بتایا گیا ہے آپ کے پروموشن کے بارے میں آپ کا اگزام آن لائن ہوگا یا پھر آف لائن ہوگا اور سانتھی میں آپ کے اگزام فیس کو ایڈجسٹ کیا جائے گا یا پھر نہیں کیا جائے گا اور جو اسائیمنٹ سمیٹ کرنے کا لاسٹ ڈیٹ ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا یا پھر نہیں کیا جائے گا اور اس کے علاوہ بھی کافی ایمپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کے بارے میں اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اگنو سے ریلیٹڈ سبھی جانکاری آپ کو ملتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ جو لائف سیسن کیا گیا تھا یہ اسپیسل اسٹوڈنٹس کے لیے ہی کیا گیا ہے اور اس میں کافی ایمپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے ابھی لوک ڈاؤن لگا ہوا ہے تو ایسے سیچویشن میں اسٹوڈنٹس کے دوارہ کیا کیا چیزیں پوچھا گیا ہے جیسے کی آئی گرام پر جو ہے اسٹوڈنٹس دوارہ ستر ہجار کوئیسن پوچھے گئے اور جن میں سے تیرے سٹھ ہجار کوئیسن کا آنسر دیا گیا اور سات ہجار جو کوئیسن تھے وہ صرف اگزام سے ریلیٹڈ تھے اور اس کے بارے میں ابھی آگے بتایا گیا ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سانتھی میں جو پریویس سیسن میں اگزام ہوئے تھے اس کے بارے میں بھی کافی ایمپورٹنٹ چیزیں بتایا گیا ہے جیسے کی جو پریویس سیسن میں یعنی دسمبر 2020 کا جو اگزام ہوا تھا جو کی فروری اور مارچ میں ہوا تھا اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانس سے چھ لاکھ سٹوڈنٹس نے اگزام دیا تھا اور ساتھی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو اکٹوبر 2020 میں اگزام ہوئے تھے جو کی فائنل ایر کے سٹوڈنٹس کے اگزام ہوئے تھے اس میں ٹوٹل تین لاکھ سٹوڈنٹس اگزام میں اپیر ہوئے تھے یعنی کہ تین لاکھ اسٹوڈنٹس نے اگزام دیا تھا تو پریویس سیسن کے اگزام کے بارے میں بتایا گیا اور سانتھی میں جو دسمبر 2020 کا اگزام ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اس میں آپ کو کیا چیزیں بتایا گیا اس میں آپ کو جو ہے ریزلٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو دسمبر 2020 کا جو اگزام ہوا ہے اس میں جو ٹوٹل الگ الگ ریزلن سینٹر کے طرف سے یعنی کہ الگ الگ اگزامینیسن سینٹر کے طرف سے جو exam کا جو answer seat ہے اس کو کتنا collect کیا گیا یعنی ki answer seat total 19 لاکھ collect کیے گئے total 19 لاکھ answer seat collect کیے گئے جس میں سے 17 لاکھ answer seat کو check کر دیا گیا اور اس کا result جو ہے وہ website پر update کر دیا گیا ہے اور سانتھی میں 2 لاکھ answer seat ایسے بھی ہے جس کو ابھی check نہیں کیا گیا وہ ابھی pending میں ہے لیکن اس کو check کیا جا رہا ہے اور جب یہ check ہو جائے گا تو اس کا result بھی website پر update کر دیا جائے گا تو 2 لاکھ جو باقی ہے اس کو ابھی check کیا جا رہا ہے آپ ویٹھ کیجئے اگر آپ کے کسی سبجٹ کا اگزام کا ریزلٹ ڈیکلیئر نہیں کیا گیا ہے تو اس کو بھی ڈیکلیئر کر دیا جائے گا سانتھی میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لاسٹ تین دنوں میں ٹوٹل جو ہے تین لاکھ سے بھی زیادہ سٹوڈنٹس کا جو اگزام کا ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کیا گیا ہے یعنی کہ تین لاکھ سے بھی پلس آنسر سیٹ کو چیک کیا گیا ہے پچھلے تین دنوں میں اور اس کا ریزلٹ بھی ویب سیٹ پر اپ ڈیکلیئر کر دیا گیا ہے اور سانتھی میں یہاں پر آپ کو اسائیمنٹ کے ریگارڈنگ بھی بہت ہی ایمپورٹنٹ چیزیں بتایا گیا ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ ٹوٹل بارہ لاکھ اسائیمنٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ ویب سیٹ پر اپ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور سانتھی میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لاسٹ تین دنوں میں تین لاکھ اسائیمنٹ کا اسٹیٹس جو ہے وہ ویب سیٹ پر اپڈیٹ کیا گیا ہے تو آپ اپنے اسائیمنٹ کا اسٹیٹس ویب سیٹ پر چیک کر سکتے ہیں اور سانتھی میں آپ کو یہ بھی بتا گیا ہے کہ لارسٹ تین دنوں میں تین سو پچاس ری ایویویشن کا ریجلٹ ڈیکلیئر کیا گیا ہے اور آپ کے ری ایویویشن کا جو فرسٹ اپڈیٹ ہے وہ بھی آ گیا ہے دسمبر دوہزار بیس ٹرمین اگزامینیشن کا جس کو آپ ویب سیٹ پر آن لائن چیک کر سکتے ہیں اور سانتھی میں بائیس تو جو ہے پروجیکٹ کا ریجلٹ بھی ڈیکلیئر کیا گیا ہے یعنی کہ بائیس تو جو ہے پروجیکٹ کا بھی اسٹیٹس اپڈیٹ کیا گیا ہے ویب سائٹ پر اور اس کے علاوہ جو بہت ہی ایمپورٹنٹ پوئنٹ بتایا گیا ہے اس کو آپ بہت ہی دھیان سے سمجھیں کہ یہاں پر آپ کو کیا کہہ چیزیں بتایا گیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو جو چونتیسوا کونوکیشن ہے اس کے بارے ہوں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے چونتیسوا کونوکیشن کے لئے اپلائی کر دیا ہے آپ کا ڈگری کمپلیٹ ہو چکا ہے تو جو آپ کا اور ایزنال ڈگری ہے وہ بائی پوسٹ آپ کو مل جائے گا ابھی کیا ہے کہ لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو کوریئر سرویس ہے وہ اچھے سے ورک نہیں کر رہا ہے تو ابھی آپ کا جو ڈگری ہے وہ آپ کو مل تو جائے گا لیکن ابھی کچھ سمیں لگ سکتا ہے تو آپ ویٹ کیجئے آپ کا جو ڈگری ہے وہ بائی پوسٹ آپ کو مل جائے گا اور سانتھی میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جون 2021 ایکزام کے لئے جو ابھی اسائیمنٹ سمیٹ کرنے کا لاسٹ ڈیٹ 31 مائی 2021 ہے اس کو ایک بار اور ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر یہ ایک کافی ایمپورٹنٹ چیز آپ کو بتایا گیا ہے اور سانتھی میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جن کو پرموشن ملا ہے تو جو پرموشن میں آپ کو کتنا نمبر دیا گیا ہے وہ آپ کے گریٹ کار میں اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے یعنی کی ویب سیٹ پر جو ہے آپ کو پرموشن میں کتنا نمبر دیا گیا ہے وہ ہائیلائٹ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور جن اسٹوڈنٹس کا پرموشن کا ریزلٹ ابھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے تو ابھی آپ کو انگویٹ کیجئے ابھی بھی ریزلٹ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے تو جن کا بھی ریزلٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہے پرموشن کا وہ بھی بہتی جلد اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو پرموشن کے ریگارڈنگ بھی آپ کو بہتی امپورٹنٹ چیز بتایا گیا ہے اور ساتھی میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ جن کو بھی پرموشن ملا ہے ان کا جو اگزام کا فیس ہے وہ نیکسٹ اگزام سیسن میں یعنی کہ اب ہی آپ کے اگزام فیس کو ایڈجیسٹ کیا جائے گا یہاں پر آپ کو اتنا جرور بتایا گیا ہے کیا ہے ایسے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہے جن کو پرموشن ملا ہے جنہوں نے پہلے ہی اگزام فیس سمیٹ کر دیا ہے تو ابھی جو وہ اگزام دیں گے نیکسٹ ایئر کا تو ان کے اگزام فیس کو ایڈجیسٹ کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اگزام فیس سمیٹ کر دیا ہے باقی آپ کو یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ اگزام فیس کو کب اور کیسے ایڈجیسٹ کیا جائے گا بس اتنا بتایا گیا ہے کہ exam fees کو adjust کیا جائے گا باقی جیسے بھی کیا جائے گا آپ کو اگنو کے ویب سائٹ پر بتا دیا جائے گا ساتھی میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ جو جون 2020 کا جو exam ہے وہ online ہوگا یا پھر offline کیونکہ اس کے regarding بہت سارے questions پوچھے جاتے ہیں تو اس بات کو بھی live session میں بتایا گیا اور ان کے دوارے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر exam online لیتے ہیں تو جو student exam offline دیتے ہیں ان کو problem ہوگا اور اگر exam offline لیتے ہیں تو جو student exam online دینا چاہتے ہیں ان کو problem ہوگا تو ایسے میں یہ بتایا گیا ہے کہ exam online ہوگا یا پھر offline ہوگا UGC کے طرف سے جو بھی guidelines چاری کیا جائے گا اس میں بتایا جائے گا کہ exam online ہوگا یا پھر offline ہوگا یعنی UGC کے طرف سے جو بھی exam کے regarding بتایا جائے گا اسی کے according آپ کا exam لیا جائے گا تو فیلال ابھی آپ کو بس اتنا بتایا گیا ہے کہ exam آپ کا جیسے بھی ہو online ہو یا پھر offline ہو فیلال ابھی آپ exam کی تیاری کیجئے اگر online ہوگا تو online بھی دے سکتے ہیں offline ہوگا تو offline بھی آپ exam دے سکتے ہیں فیلال ابھی آپ کے لیے یہ important ہے کہ آپ exam کی تیاری کیجئے جیسا بھی ہوگا آپ کو بتایا جائے گا اور ذات ہی میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ ابھی lockdown لگا ہوا ہے جس کے وجہ سے study center وغیرہ تو بند ہے تو ایسے میں جو ہے آپ online study کیجئے یعنی کہ online platform کا use کیجئے اور آپ اپنے پڑھائی کو continue رکھئے آپ کو online platform کے بارے میں بھی کافی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ایسے کون کون سے platform ہے جہاں سے آپ online study کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ ایسے کتنے platform ہے جہاں سے آپ online study کر سکتے ہیں اس ویڈیو کا link آپ کو نیچے مل جائے گا اور ذات ہی میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ جو جولائی 2021 کا جو new admission ہے وہ کب سے start ہوگا تو live session میں یہ بھی بتایا گیا ہے جولائی 2021 کا جو new admission ہے وہ جون کے first week سے start کر دیا جائے گا تو یہ بھی کافی important point آپ کو بتایا گیا ہے اور کیا بتایا گیا ہے کہ ایسے بہت سے student ہیں جن کو ابھی تک study material نہیں ملا ہے تو ابھی آپ کو پتا ہے کہ lockdown لگا ہوا ہے اور ایسے میں جو courier service ہے وہ ابھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے تو جو آپ کا study material ہے وہ آپ کو مل جائے گا لیکن اس میں time لگے گا تو ابھی جو ہے آپ pdf format کا book کا use کیجئے یعنی کہ آپ e-gyan course سے pdf format کے book کو download کر سکتے ہیں اور آپ pdf format کے book سے پڑھائی کر سکتے ہیں باقی book جو ہے وہ by post آپ کو مل جائے گا لیکن اس میں کچھ سمیں لگ سکتا ہے اور سانتھی میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی اور بھی live session کیے جائیں گے الگ الگ topic کے regarding جیسے کہ exam کے regarding counselling کے regarding new admission کے regarding اور جو student دورہ question پوچھے جاتے ہیں اس کے regarding تو یہاں پر یہ کچھ important point ہے جو live session میں بتایا گیا ہے تو اگر آپ اس live session کو دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے link دیا گیا ہے آپ خود بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں تو فیلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو like کیجئے share کیجئے کوئی doubt ہے تو نیچے comment box آپ بتا سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں